ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے انڈین فلمی ایکٹر آمیر خان کو وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی ہندو ہے اور میرے بچے آدھے ہندو اور آدھے مسلم ہیں اور میری دونوں بہنوں کے ہسبنڈ بھی ہندو ہیں تو کیا ہندو اور مسلم کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے؟ تو آئیں سنتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کی زبانی کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں میری پہلی شادی ہوئی تھی رینہ جی کے ساتھ وہ ہندو ہیں ہمارے بچے جو ابھی تین بچے ہیں وہ آدھے ہندو ہیں آدھے مسلمان ہیں میری جو دو بہنے ایک بڑی بہنے ایک چھوٹی بہنے دونوں کی شادی ہندووں سے ہوئی ہے ان کے پتی دونوں ہندو ہیں جو میرے چچیرے بھائی ہیں منصور ان کی شادی ہوئی ہے کرسچن کے ساتھ میرا سوال ہے کہ اگر ایک مسلم لڑکا اور ایک ہندو لڑکی شادی کرے اور اگر ایسا ہو کہ وہ مسلم لڑکا ہندو لڑکی کے گھر میں نواز پڑے اور وہ ہندو لڑکی اس کے گھر میں جا کر پوجا بھی کرے تو یہ کیا جائز ہے یا ناداد ہے بہن کا اچھا سوال ہے کہ اگر ایک مسلمان لڑکا ہندو لڑکی سے شادی کرتا ہے تو کیا وہ مسلمان لڑکا ہندو کے گھر میں جا کے نماز پڑھ سکتا ہے اور کیا وہ لڑکی مسلمان کے گھر میں پوجا کر سکتی کہنے سب سے پہلے کچھ شرائط ہے ہر چیز کے آپ اگر گاڑی رکھیں گے اور گاڑی کا ایک پائیا رکھیں گے سائیکل کا ایک پائیا رکھیں گے ٹریکٹر کا تو گاڑی چلیں گی کیا نہیں نہیں چلے گی یہ چاروں سائیکل کر دو چاروں ٹریکٹر کر دو اس لئے قرآن کی آیت سور بقرہ کی سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اکیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہے کہ آپ مشرقہ سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لائے مطلب جو گہر مسلم ہیں اور شر کر رہی ہے اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لائے اور ایک ایمان لانے والی عورت چاہے کتنی بھی بسورت ہو وہ ایک مشرقہ سے بہتر ہے اور آگے آیت کہتی ہے کہ لڑکیاں مشرق لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی جب تک وہ ایمان نہ لائے ایک مومن آدمی چاہے کتنا بھی بسورت ہو وہ بہتر ہے بنید بجو شر کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں لکھا ہے کہ اگر آپ خدا کے علاوہ کسی کو اور پوچھتے ہیں کسی اور کی عبادت کرتے ہیں یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نصہ میں سورہ نمبر چار آیت نمبر فورٹی ایٹ میں اور سورہ نصہ سورہ نمبر چار آیت نمبر اکسو سولہ میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ کو ماف کر سکتا ہے لیکن شرق کو کبھی نہیں ماف کریں گا اگر ایک انسان مشرق جیسا مر گیا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے ماف نہیں کر سکتا کیونکہ مشرق وہ شخص سے جو شرق کرتا ہے اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے کیونکہ ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا ایشور ہمارا خدا ہمارا بھگوان اگر ہم اس کو گالی دیں گے یہ سب سے بڑا گناہ ہے جس نے ہمیں زندگی دی جس نے یہ ساری چیزیں ہمیں دی دنیا میں اگر ہم اس کو گالی دیں گے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے یہ شرق ہوا تو اسی لئے اسلام میں عزازت نہیں ہے کہ ایک مسلم لڑکا ہے لڑکی کوئی مشرق لڑکا ہے لڑکی اسے شادی کرے یہ عزازت نہیں ہے جہاں تک کہ سوالیں کیا ایک عام مسلمان ہندو گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے اگر اس کے سامنے کوئی مورتی نہیں ہے تو وہ نماز کہاں بھی پڑھ سکتا ہے اگر جگہ صاف ہے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری دنیا ساری دھرتی مومن کے لئے مسجد ہے ہمارے ساری دنیا آپ کہاں بھی نماز پڑھ سکتے دیکھنا چاہے کہ صاف ہے آپ نماز پڑھ سکتے تو یہ آپ جا کے اگر ہندو کا گھر میں جاتے ہیں اور وہ صاف ہے کوئی مورتی آگے نہیں ہے نماز پڑھنے میں کوئی حرض نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو شادی کرنا چاہے پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے نماز پڑھنے کے اگر صاف جگہ ہے تو کوئی حرض نہیں اسی لئے شادی کے لئے شرط ہے کہ دونوں کا ایمان ہو اور اگر آپ ہندو مذہب پڑھیں گے تو ہندو مذہبی کتاب میں بھی یہ لکھا ہے جو میں نے پہلے پیش کیا پہلا جو سوال تھا بھائی صاحب کا اور میں نے کہا کہ ہندو مذہب میں بھی یہ لکھا ہے نا تسپتی ماستی اس عشور اس بھگوان اس خدا کا کوئی عقص نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پورٹریٹ نہیں کوئی آئیڈل نہیں کوئی سٹیچو نہیں اگر یہ مان لے کہ کم از کم جو یقصہ ہے ہندو اور اسلام کے مذہبی کتاب میں کم از کم اس کے اوپر عمل کرے تو اکثر ہمارے مشکلات دور ہو جائیں گے جو یقصہ نہیں ہے اس کو کل ڈسکس کر سکتے اور اگر آپ تحقیق کرتے ہیں تحقیق کرتے ہیں ہندو مذہب کی کتاب پڑھتے ہیں اور اسلام مذہب کی کتاب پڑھتے ہیں دونوں میں لکھا ہے خدا ایک ہے دونوں میں لکھا ہے خدا کا کوئی عقص نہیں ہے دونوں میں لکھا ہے کہ خدا کا کوئی بھت نہیں ہے دونوں میں لکھا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہے دونوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دونوں میں لکھا ہے کہ شراب نہیں پینا چاہیے میں حوالے دے سکتا ہوں اور میں تقریر ایک دیا ہوں اسلام اور ہندوئزم اسلام اور ہندوئزم میں اقصانیت دونوں کتاب میں آپ اگر پڑھیں گے قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ پانچ آیت نمبر نبے میں لکھا ہے کہ شراب پینہ حرام ہے اب منو سمیتی چیپٹر نمبر نائن ورس نمبر 225 پڑھیں گے اس میں لکھا ہے شراب پینہ حرام ہے قرآن میں لکھے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تین سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 173 سورہ آنام سورہ نمبر چھے آیت نمبر 145 اور سورہ نیل چپٹر سکسٹین و سنڈرین ففٹین میں کہ آپ کے لئے حرام ہے مراوہ گوش خون سور کا گوش اور وہ خانہ جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے آپ اگر ہندو مذہبی کتاب پڑھیں گے اس میں بھی لکھا ہے کہ سور کا گوش کھانا حرام ہے اگر آپ تحقیق کریں گے کافی اقتانیت ہے اسلام مذہبی کتاب میں لکھا ہے قرآن میں سورہ نور میں سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر تیس اور اکتیس کے اندر ہجاب کے بارے میں عورت کو الحمدللہ ہجاب میں ہونا چاہے سر سے ڈھکا ہونا چاہیے اس کا جسم صرف جو دکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہتھلی تک کے آپ اگر ہندو مذہب کتاب پڑھیں گے رگویز بک نمبر آنٹ میں لکھا ہے اور رگویز بک نمبر ٹین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عورت کو اپنے سرک کے پلوں کو دالنا چاہے چہرے پہ رگویز میں بھی لکھا ہے تیس اور اکتیس کہ جب بھی کوئی خاتون مرد کو دیکھتی ہے جو اس کا شوہر یا قریب رشتہ نہیں ہے اور جب بھی کوئی مرد کوئی عورت کو دیکھتا ہے اور قریب رشتہ نہیں ہے تو اسے نظر نیچے کرنا چاہیے تو اس طریقے سے آپ تحقیق کریں گے جو یقصانیت اس کے اوپر تو عمل کرو تو یقصانیت ہندو اور اسلام مذہب میں جو مذہبی کتاب میں لکھا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ مذہب کے ٹھیکے دار یہ چیز کا ذکر ہی نہیں کرتے کیوں اسی لئے میں حوالے دیتا ہوں میں کوئی عالم نہیں ہوں میں کوئی پنڈت نہیں ہوں میں اپنے آپ کو طالبِ علم کہتا ہوں لیکن میں ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں تو کسی کو بھی شک ہے کسی کو بھی شبہ ہے تو گھر پہ جا کے چیک کر سکتا ہے یا انٹرنیٹ پہ جائیے آپ ٹائپ کرو ویڈ بھی انٹرنیٹ کے اوپر ہے قرآن میں انٹرنیٹ کے اوپر ہے ٹائپ کرو ریفرن ٹائپ کرو آپ کا حوالہ مل جائے گا تو اسی لئے گاڑی چلنے کے لئے دونوں کا جو رولز اور ریگولیشن وہی ہونا چاہیے اسی لئے دونوں لوگ مومن ہونا ضروری ہے جی ہاں بے شک ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا اے ایمان والو تم مشرق ہاتون سے شادی نہیں کر سکتے یہاں تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے تو قرآن اور حدیث کی روشنی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک مسلم کا ہندو یا کسی بھی اور مذہب کے لوگوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں